ریپورٹ تو ساری دے دی لکھ کر کے اس میں لیکن جو بات میں نے اس میں آپ سے پوچھی ہے کہ یونسوشن کے معاملے میں جتنی شکایتیں آپ کے پاس آئی کیا سب پہ کاروائی ہوئی نمبر دو پچھلے سال مہیداؤں کے خلاف اپراد کی سنکھا جو تھی ایک لاکھ یہ دو آزار اکیس میں ایک لاکھ نہیں سوڑا آزار سو سو اٹھاون تھی یہ دو آزار بائیس میں بڑھ گی اور اس کے بعد پولیس کی طرف سے جو کاروائی ہونی چاہیے تھے اس میں بھی فیپٹی سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ کیبل جو ہے معاملوں میں پولیس نے چار شردہ کھل کی ہے جبکہ اپراد جو ہے اس کی سنکھا گر دیکھی جائے تو بہت بڑی ہے باقی لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی اور جن کوچس نے شکایت کری سرکار کو آپ نے باقی سب جگہ تو جہاں بھی شکایت آئی ترنت ایکشن لے لیا ان کو گرفتار بھی کر لیا ان کو سسپنٹ بھی کر دیا ان کے خلاف کورٹ میں چلان بھی پیش کر دیا ایک محلہ کھلاڑی ہمارے حضیانہ پردیش کی جس نے شکایت دل کرائی آپ کے منتری کے خلاف اور اس منتری کے خلاف سرکار نے کوئی کاروائی نہیں کری اس کا بچاو کیا جہاں اس کا آپ نے بچاو کیا وہی چنڈگٹ پرشاشن کی طرف سے جب منتری کے خلاف چار سٹھٹ داخل کر دی گئی تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف آپ نے کیا کروائی کری یہ بھی آپ بتاؤ گے اور باٹیوں کے خلاف اگر کاروائی کری ہے تو پھر جس منتری کے چار سٹھٹ ہوگی اس کے خلاف آپ نے کاروائی کیوں نہیں کری اس کا کانڈ بھی بتا جاتا سپیکر سر خلاڑیوں کے خلاف شوشن کے کیبل چوبیس کیس آئے ہیں اور چوبیس میں سے سترہ کے کیس کوٹ میں چل رہے ہیں چھے ابیوگوں میں جانس کے دوران کوئی ساکشہ نہیں پرابت ہوا ہے چار ابیوگوں میں ابیوکت کے ورد اور روب ثابت نہیں ہونے کے قارن ان کو چھوڑ دیا گیا اور جہاں تک آپ نے مانے منتری سندیب سنگھ جی کے معاملے میں بتایا کہ ان کے کیس کی جوریزکشن چندگر کی پڑتی ہے چندگر میں اس کا کیس درج ہوا ہمارے پاس بھی جو شکایت آئی اس میں ممتہ سنگھ کی ازہشتہ میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی جو بھی رپورٹ تھی وہ بھی چندگر پرشاشن کو دے دی گئی ہے اب چندگر پرشاشن نے معاملہ کوٹ میں ڈال دیا ہے تو مائٹر اس سبجوڈسٹ سبجوڈسٹ میٹر کے اوپر میں اور ادھیک بات نہیں کہنا چاہتا سپکر مہدے منتری جی نے یہ کہہ دیا کہ چندگر سے جڑا ہو معاملہ معاملہ چندگر کی کوٹ میں ہے لیکن منتری آپ کے ہریانہ پردیش شکایت کرتا کوٹ جو ہے وہ آپ کے ہریانہ پردیش کی وہ بار کی نہیں ہے معاملہ ہریانہ سے بھی جڑا ہوا ہے ممتہ سنگھ کی جو ریپورٹ ہے آپ نے کہا کہ ہم نے چندگر پرشاشن کو دے دی آپ نے اس کو سارگنی کیوری کیا آپ نے اس ریپورٹ کو اس باقیوں کے بارے میں لکھ کر دے رکھا اس میں بھی لکھ کر دے 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 میں تو پرٹیکولر اس کوچ کے مقدمہ در جو ہریانہ سے سرکار سے جڑا بھی اگر اس میں شامل ہے تو اس کے خلاف تو کاروائی سرکار کرے گی یا کوئی اور دوسرا کرے گی ایک منٹ ساتھ ساتھ این دو چیزیں اور آپ سے پوش اگر منشتر اس معاملے میں ان وولڈ ہے اور اگر کسی کوچ کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے اگر کھلاڑیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کوچ کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ مان کے چلو جو ہریانہ پردیش دیش کے اندر سب سے زیادہ میڈل جیتنے کا تعم کرتا ہے ہماری بیٹیاں سب سے زیادہ میڈل لے کرتے آتی کل کو کون ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو سٹیڈیو میں بھیجے گا جب ان کو سرکار کی طرف سے مل منتری جب ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی کرے گا تو پھر آپ یہ بتاؤ بچوں کو ماں باپ کیسے بیجے جو سب کہیں کسی کا بچاؤ نہیں کیا گیا ہے معاملہ کوٹ میں ہے کوٹ کا جو نرنہ آئے گا اس کے مطابق ہی تاروی کی جائے گی اور جب تک معاملہ کوٹ میں ہے تو آپ بھی جانتے ہو کہ اس